اینڈنگ ریلیجیس ڈیفرنسز یہ مجھے ٹائٹل دیا گیا ہے آج کی پریزنٹیشن کا ابھی جو ہم بات کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ امید نہیں ہے کہ میں چالیس منٹ سے زیادہ گفتو کروں گا لیکن اس کے بعد مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ اس کے بعد قویسچنز کریں گے اور ہمارے ہاں ہماری دسکشن ہوگی یہ جو سوال ہے اینڈنگ ریلیجیس ڈیفرنسز ابھی انہوں نے فرحانہ صاحبہ نے ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ریلیجیس ڈیفرنسز فل سٹاک لاتا فیصلہ ہے کہ اس برد آنحول میں جینا ہے اور اختلاصے ہوئے ہمیں صحیح بھی تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات اختلافات ختم کرنا اصل پرابلم ہوتی ہے ختم کرنے میں اتنے زیادہ جوشیلے جذباتی اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اختلافات ختم تو کیا ہوں اختلافات اختلافات ار نیچرل یہ بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر رہا سورہ حود نمبر ہے ایک سو اٹھارہ اس میں اللہ تعالی کا اشاد ہے اگر تمہارا سکیم کے مطابق ہم سب فیصلے کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اگر اس کا کوئی علاج تھا تو میں خود انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے والے لوگ ہوں جذبات مارے ان سے پہلی مرتبہ ملا ہوں یہ بات چھیک ہے میرے دادا سے تعلق ہو طبیعہ آپ نے مجھ بلا اور مت تم تم ان کو کالی مت دو ان کو برا بلا مت دو کیوں فیصب اللہ ادوام بغیرے کہ مبادہ کہیں وہ اللہ نہ کریں جہالت میں بے جانے بوجھے اس کے ذالکہ زینا لکل امتن عملہ اسی طرح سے ہر گروہ کے لئے ان کے آماد کے بارے میں آپ نے کوئی کوئی تو وہ اس کو اختیار کرتے ہیں کس نے کی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بندے کی بات بڑی صریفات ہے تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں اللہزین یستمعون القول جو بیعون ما آسنا اور اس کے بعد وہ پیروی فالو کرتے ہیں اس کو کہ جو اس میں سے بہتری تھے فرمایا کہ لوگ کے جن کو اللہ ہدایت دیکھتا ہے جو دوسرے کی کہ بندہ یہ کہے کہ یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے یہ میں اس کی بات مانی نہیں سکتا ہے آپ کیا سن رہے ہیں آپ ایک وکیل کی طرح آپ اپنا مقدمہ جیتنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے کی بات سنیں اور اس میں جو بات آپ بہت سمارٹ ہو کہ میں ابھی اس کو مو توڑ جواب دوں گا کہ جو جانتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہم سب آٹنری لوگ ہیں یا تو معاملہ یہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے کسی پیغمبر کا انتہار دیا ہوگا عظیم لوگوں کو تو فرشتوں نے کہ یہ بات سمجھ جا آگی اب بات سمجھ جا آگی تو یہاں بھی جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ فرشتوں کے لیے پرابلم کیا بنی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے انہوں نے محسوس کیا وہ اس کو غلط استعمال